السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں بائیوٹونک بائیہنیف ویورز ہم نے چپٹر پہلا شروع کیا ہوا ہے سیکنڈ یئر میں ہومیو سٹیسس اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین طرح کی جو انوائرمنٹ ہے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے جس میں ہم نے دو کو ڈسکس کر لیا ایک آس مو ریگولیشن تھا اور ایک ہے ایکسکریشن آج سے ہم تیسرا ٹوپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھرمو ریگولیشن ویورز نام سے کیا لگ رہا ہے کہ تھرمو ریگولیشن یعنی تیمپریچر کو کنٹرول کرنا یعنی بوڈی تیمپریچر جو ہے اس کو مینٹین رکھنا کانسٹ یا نیرلی کانسٹ رکھنا یہ کہلاتا ہے تھرمو ریگولیشن تو پلانٹس جو ہے وہ کیسے اپنے تیمپریچر کو ریگولیٹ کریں گے اور انیملز کیسے کریں گے وہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے تو آج ہم پڑھیں گے پلانٹس جو ہے وہ کس طرح تھرمو ریگولیشن کرتے ہیں تو پلانٹس کو دو طرح کی کنڈیشن کا سامنا ہو سکتا ہے یا تو پلانٹس جو ہے وہ تیمپریچر باہر کا اچانک جو ہے وہ بڑھ جائے تیمپریچر ہائی تیمپریچر ہو جائے تو پھر اڈاپٹیشن پلانٹ کیا کیا کرے گا یا پھر یہ ہے کہ جو اٹموسفیرک تیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے لو ہو جائے تو پھر اس صورت میں پلانٹس جو ہے اس میں اڈاپٹیشن کون کون سی ہوں گی تو آج کے ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے پلانٹس کی اڈاپٹیشن ہائی تیمپریچر اور لو تیمپریچر دونوں میں ایک تو یہ ہے کہ اگر پلانٹس کا تیمپریچر جو ہے اگر سراؤنڈنگ کا تیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جائے تو پہلا کام پلانٹس کیا کریں گے ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے کولنگ میکنیزم اڈاپٹ کر کے اپنی ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے ٹرانسپائریشن کو ٹرانسپائریشن کیا ہے کہ ریموول آف وارٹر ویپرز فرم ایریل پارٹس آف دی پلانٹ اس کالڈ ٹرانسپائریشن جس کی ڈیٹیل کچھ آپ نے پریویس گریڈز میں پڑھی ہوئی ہے تو ٹرانسپائریشن کے ریزلٹ میں کولنگ پرڈیوز ہوتی ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر دو مالیکیول ہزار مالیکیولز میں سے ایویپوریٹ ہو جائیں تو باقی جو نائن نائنٹی ایٹ مالیکیولز ہوتے ہیں وارٹر کے ان کا ٹمپریچر ایک ڈگری سینڈی گریڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے تو ویورز پہلا کام ہوگا ٹرانسپائریشن یعنی کولنگ میکنیزم جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا یہ تو ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹمپریچر جو ہے بڑا اور پلانٹس کو وافر مقدار میں پانی بھی اویلیبل ہے تو پلانٹس کیا کریں گے کہ وہ ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے ان کیس اگر پانی جو ہے وہ پلانٹس کو اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یعنی آپ نے پڑا کہ جو وارٹر ہوتا ہے نا وہ لوز ہوتا ہے سٹو میٹا سے اور سٹو میٹا بنا ہوتا ہے کس سے گارڈ سیل سے بنا ہوتا ہے تو گارڈ سیلز میں سے جب وارٹر نکل جائے گا وارٹر ریموو ہو جاتا ہے تو یہ فلیسڈ ہو جاتے ہیں تو اب یہ جو درمیان میں یہ جو پوائنٹ بنا ہوا تھا یہ جو پور بنا ہوا تھا جس کو سٹو ما کہتے ہیں یہ سٹو ما جو ہے یہ کلوز ہو جائے گا تو دوسری اڈاپٹیشن یہ ہوگی کہ سٹو ما یعنی سٹو میٹا سٹو میٹا is a plural of سٹو ما سٹو میٹا are closed سٹو میٹا جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے یہ بند ہو جائیں گے تاکہ ٹرانسپاریشن کی عمل کو روکا جا سکے پانی کو کنزرو کیا جا سکے اور باڈی کے ٹمپریچر کو کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ اگر پانی کی کمی ہو جائے گی تو پودا ویسی مر جائے گا ڈرائی کنڈیشن ایکسٹریم ہو جائیں تو پھر وارٹر کو کنزرو کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ سٹوما کو close کر دیتے ہیں تاکہ ایویپوریشن کا عمل ٹرانسپاریشن کا عمل اس کو تھوڑا روکا جا سکے اب اگر ٹمپریچر جو ہے وہ فورٹی فورٹی فائیو یا اس سے اوپر ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو پھر خاص طور پر جو وارم ڈرائی انوائرمنٹ کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹین بنتی ہے وہ پروٹین کونسی ہے ہیٹ شاک پروٹین ہیٹ شاک پروٹین پلانٹس جو ہے یہ پروٹین بناتے ہیں اب یہ جو پروٹین ہوگی یہ کیا کرے گی یہ ایمبریس کرے گی ادر پروٹین کو یعنی دوسری پروٹین کے ساتھ ملے گی یا انزائیمز کے ساتھ مل جائے گی پلاس انزائیمز انزائیمز کے ساتھ ملے گی تو وہ انزائیمز کو ڈی نیچر ہونے سے یہ پروٹین بچائے گی ہیٹ شاک پروٹین کیونکہ تیمپریچر جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ نے پڑھا کہ انزائیم جو ہے نا وہ ان کی ورکنگ جو ہے وہ کم ہوتی ہوتی ایٹ آخر کار جو ہے وہ ڈی نیچر بھی انزائیم ہو سکتا ہے جب انزائیم ڈی نیچر ہو جائے تو پھر پلانٹ جو ہے یہ ڈائی ہو جائے گا پلانٹ جو ہے یہ مر سکتا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا ایک اور اڈاپٹیشن کی کہ ہیٹ شاک پروٹین بنائی اس پروٹین نے انزائیمز کو پروٹیکٹ کیا دوسری پروٹین کو پروٹیکٹ کیا تاکہ یہ جو ہائی ٹمپریچر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو تین طرح سے اڈاپٹیشن میں نے آپ کو بتائی ایک ٹرانسپریشن دوسرا سٹومیٹا کو کلوز کر کے اور تیسرا جو ہے وہ پروٹین بنا کر جس کا نام کیا ہے ہیٹ شاک پروٹین یہ تین طرح سے اڈاپٹ جو ہے وہ کرتے ہیں تھرمو ریگولیشن کو یعنی ہائی ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے پلانٹ جو ہے وہ یہ تین کام کرتے ہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ٹمپریچر جو ہے سراؤنڈنگ کا وہ کم ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں پودے کیا ریسپانڈ کریں گے ٹمپریچر کم ہو گیا اگر اب کم ہونے کے بھی ہم دو صورتیں بنا سکتے ہیں ایک تو ٹمپریچر کم ہو کے مطلب جیسے اگر فرز گروپ ٹونٹی فائیب تھا ٹونٹی فائیب سے کم ہو کے ٹین تک آ گیا یا ٹفٹین تک آ گیا اور دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ اگر فریزنگ پوائنٹ پہ ٹمپریچر جو ہے وہ جا چکا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ٹمپریچر کم ہونے سے جو پلازما میمبرین ہے اس کی فلوڈٹی پہ ایفیکٹ ہوگا کیونکہ ہم نے پڑا ہوا ہے کہ جو پلازما میمبرین یا سیل میمبرین ہوتی ہے اس کی سب سے جو باہر جو لیئر ہوتی ہے وہ لپڈز کی ہوتی ہے اب لپڈز جو ہے وہ کرسٹلائن فارم جب اختیار کر لے گی لوڈ ٹمپریچر میں تو سلیوٹس کا اندر آنا یا سبسٹانسز کا اندر آنا جو ہے وہ لوک ہو جاتا ہے کرسٹلائن فارم جب اختیار کر لے گا لپڈز جب سلیوٹس کا اندر آنا لوک ہو گیا تو پھر اس صورت میں پلانٹ جو ہے وہ کیا کرے گا پلانٹ جو ہے وہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈ جو ہے وہ بنائے گا زیادہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈ اور اس کے بارے میں آپ نے فرسٹیئر میں پڑا ہوا ہے کہ انسیچوریٹڈ جو فیٹی ایسٹڈ ہوتے ہیں یہ لیکوڈز ہوتے ہیں روم ٹمپریچر پہ لیکوڈز یعنی یہ جمتے نہیں ہیں جلدی یہ فریز نہیں ہوتے جلدی تو اب یہ کیا کرے گا یہ جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈز بنیں گے تو وہ جو سیل کی جو باہر والی ممبرین ہے جس کو سیل ممبرین کہا تھا وہ کرسٹلائن نیچر یعنی کرسٹلائن میں تبدیل ہونے سے یہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈ ان کو روکیں گے تاکہ مومنٹ آف مالیکیول جو ہے وہ قائم رہے مومنٹ جو ہے وہ جاری رہے پہلا کام تو یہ کریں گے کہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈ جو ہے یہ پلانٹ کے اندر زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے کلیئر اب اگر تیمپریچر انتھائی کم ہو کے فریزنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے یا فریزنگ سے بھی مائنس میں چلا گیا ہے مائنس وان مائنس ٹو میں چلا گیا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا اگر فریزنگ میں چلا جائے تو پھر دیکھو سراؤنڈنگ میں تیمپریچر جو ہے وہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم ہو گیا تو اب سیل وال کے باہر ایک آئیس کی لیئر بن گئی آئیس کی تیہ بن گئی برف کی تیہ بن گئی تو وہ اس سے کوئی اتنا انٹرنل جو سٹرکچر ہے پودے کی اس پہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آئیس ہے وہ انسولیشن کا کام کرتی ہے تو اب جو انٹرنل جو کنڈیشنز ہیں یعنی سیل کے اندر جو صورتحال ہے جو سلیوٹس کی کنسنٹریشن ہے جو وارٹر کی کنسنٹریشن ہے وہ مینٹین رہے گی ٹھیک ہے اگر آئیس کیسٹل بن گئی ہیں سیلز سے باہر کلیر تو وہ پلانٹس جو کولڈر ریجن میں ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ سیل کے جو انٹرنل پروٹو پلازم کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو تھوڑا ریکٹریفائی کرتے ہیں اس کو موڈیفائی کرتے ہیں سیلیوٹس کی کمپوزیشن جو ہے وہ سیل کے اندر یعنی پلازمہ کے اندر اس کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ آئیس فورمیشن جو ہے یا کرسل فورمیشن وہ سیل کو ڈیمیج نہ کر سکے تو کیا کریں گے دوسری اڈاپٹیشن اس کی کیا ہوگی یعنی سیلیوٹس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ چینج کریں گے چینج ان سیلیوٹس کی کنسنٹریشن انسائیڈ دی سیل انسائیڈ دی سیل یعنی سیل کے اندر سیلیوٹس کی کنسنٹریشن کو تبدیل کریں گے تو دو تدہ کی اڈاپٹیشن ہوگی لو ٹمپریچر میں یا تو وہ انسیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ جو ہے وہ بنائیں گے تاکہ جو سیل وال ہے اس کی سٹرکچر کرسٹل فارم میں تبدیل نہ ہو اور مٹیریل جو ہے نا سیلیوٹس کا یا سولونٹس جو ہے نا وہ سیل کے اندر باہر وہ ٹرانسپورٹس تو لو ٹمپریچن میں دو تدہ کی اڈاپٹیشن ہوں گی کہ یا تو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ جو ہے ان کی مقدار بڑھا دیں گے پلانٹس تاکہ جو سیل وال ہے وہ کرسٹل فارم میں تبدیل نہ ہو اور جو میٹیریلز کی مومنٹ ہے سیل سے باہر اور اندر وہ جو ہے وہ جاری رہے پلانٹس جو ہے اس کی لائف مینٹین رہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب فریزنگ پہ چلا جائے یعنی آئس فارمیشن ہو جائے سیلز کے باہر تو پھر اندر جو ہے وہ سلیوٹس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں تاکہ یہ جو کرسٹل فارمیشن یہ جو آئس فارمیشن ہے یہ اندر سیل کو ڈیمیج نہ کر سکے سیل جو ہے وہ اس کی لائف مینٹین رہے تو اس طرح پلانٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں ٹمپریچر کو اگر ایکسٹرنل فلکچویشن ہوتی ہیں ٹمپریچرز میں تو دو طرح سے ریگولیشن ہوگی تو ویورز آج کے ٹوپک میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایکسٹرنل کنڈیشن میں ہائی ٹمپریچر ہو جائے تو پلانٹ کیسے آپ نے آپ کو اڈاپٹ کرے گا اور اگر ایکسٹرنل کنڈیشن میں لو ٹمپریچر ہو جائے تو پھر پلانٹ جو ہے وہ آپ نے آپ کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں اپنے ٹمپریچر کو ویدینہ لیمٹ رکھتے ہیں کیسا رہا آج کا لیسن کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ